بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے تین اہم اشوز کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو بڑی کامیابی ملی ہے اور مسلم لیگ نون کی بڑی وکڈ گرا دی ہے کپتان نے بڑی اہم تفصیلاتیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کپتان کے سابقہ کھلاڑی جو انفٹ ہو گئے تھے کسی وجہ سے اور اب دوبارہ انہوں نے جوائن کر لیا ہے سیاست کو اور دوبارہ ایکٹیو ہو گئے ہیں اور آج انہوں نے بڑا اہم اجلاس بلایا ہے اور اس اجلاس سے یہ وہ کھلاڑی ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے زرداری مافیا نے اور شریف مافیا نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا کیونکہ وہ ایک کھلاڑی نہیں ہے اس کے ساتھ بیس سے پچیس کھلاڑی اور بھی ہیں اور بھی میمبر آف اسمبلی ہیں اس وجہ سے یہ بڑے اہم تھے لیکن آج انہوں نے دوبارہ کپتان کے کھلاڑی ہونے کا وعدہ کیا ہے اور اہد کیا ہے بڑی اہم تفصیلات ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الیکشن کمیشن کے سامنے آج پیش ہونا ہے صبح پیش ہونا ہے دو پاکستان تحریک انصاف کے وزرانے بیسیکل یہ پرسوں پیش ہونا ہے سولہ نومبر کو لیکن کل ایک اجلاس بلایا گیا ہے اور اس میں بریسٹر علی زفر صاحب ہوں گے اور فواد چہدری ہوگا اور ساتھ ان کے آزم سواتی ہوں گے اور یہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے اہم فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا جواب دینا ہے اور پیش ہو کر کیا کہنا ہے اتنے میں پاکستان تحریک انصاف کے حکومت نے الیکشن کمیشن کو ٹاف ٹائم دیتے ہوئے ایک کمیٹری بنی تھی اور اس کمیٹری کا مقصد یہ تھا کہ جو آپ جانتے ہیں کہ سندھ کے اور پنجاب کے الیکشن کمیشنر نہیں ہیں ابوری الیکشن کمیشنر بیٹھے ہیں اور ابھی تک سوری پنجاب کے اور خیبر پختونخواہ کے یہ دو الیکشن کمیشنر نہیں ہیں ان کی تائناتی کے حوالے سے جو کمیٹری بنائی گئی اور اس کمیٹری میں جو پاکستان تحریک انصاف کے باقی ارکان کے علاوہ جن دو ارکان کو شامل کیا گیا ہے یہ وہ ہیں جو نہ صرف الیکشن کمیشن کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں بلکہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ان کی ایک جنگ جاری ہے انہوں نے الیکشن کمیشن کے اوپر الزام لگایا کہ پیسے پگڑ لیے ہیں اپوزیشن کی یہ بی ٹیم بن گئی ہے نون لیگ کے یہ سارے کے سارے اپنے لوگ ہیں الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹس جاری کی ہے الیکشن کمیشن شوکاس کے جواب کے غیری فرد جرم آئید کرنے پر طلع ہوا ہے یہ وہ دو وزراء ہیں آزم سواتی اور فواد چوہدری ایسی پی اراکین کی تائناتی کے حوالے سے جو نو تشکیل شدہ پینل ہے اس میں ان دو وزراء کو شامل کر لیا گیا ہے قائم مقام جرمن سینٹ کی جانب سے کمیٹی کے لیے جکترفہ نامزدگیوں پر اپوزیشن اتراز تو کیا ہے لیکن اپوزیشن اپنے ممبران کو دیکھے گی اور حکومتی ممبران حکومت کی مرضی ہے جس کو شامل کریں اب حکومتی ممبران پر تو نہیں اپوزیشن اتراز کر سکتی ہاں اپوزیشن اس وجہ سے اتراز کر رہی ہے کہ کوئی الیکشن کمیشن کو اتراز ہے الیکشن کمیشن کا ترجمان بنا ہوا ہے الیکشن کمیشن اپوزیشن کا ترجمان بنا ہوا ہے اور یہ کھیل ہے جو کھیلا جا رہا ہے اس طرح سے کمیٹی میں فواد چودری اور آزم سواتی کی شمولیت پر بڑی تکلیف ہے اور وزیراعظم نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو ان مقدمات میں شامل ہیں جو کرپشن کے مقدمات میں شامل ہیں ان کو اس کمیٹی کا حصہ نہ بنایا جائے جس میں نیب کے قوانین اور چیرمن نیب کے حوالے سے فیصلے ہونے ہیں وزیراعظم نے کرپشن مقدمات کا سامنا کرنے کی جو درخواست تھی نیب کی تقریری پر اس پر اہم اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کمیٹی کا کہا تھا کہ کمیٹی بنائی جا اور اس کمیٹی میں دوسرے لوگ شامل ہوں اس وجہ سے جو الیکشن کمیشن کی حد تک تھا اس میں انہوں نے اپنے ارکان کا نام دے دیا باقی جو اس میں ارکان تھے ان کی حد تک نام نہ دیا اس میں کاف لیگ اور ایم کیوم کا پہلے میمبر شامل تھا اب جب نئی ایک پینل تشکیل دیا ہے تو اس میں ایم کیوم اور جو کامل علی آغا تھا کاف لیگ کا اس کو نکال کے اس کے جگہ دو وزراء کو لے آئے اب ان دو وزراء سے بڑی تکلیف ہے الیکشن کمیشن کو بھی اور اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ جان بوجھ کے الیکشن کمیشن کے ساتھ بگاڑنا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن کی تقرری جو دو میمبران کی تقرری ہے اس پر ان دو میمبران کو بطور میمبر بنانا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کو حراسہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ کام خراب کریں گے تو ہم اس کمیٹی میں شامل ہیں جنہوں نے دو میمبران کی تقرری کرنی ہے اس لیے ہمارے ساتھ معاملات خراب نہ کریں اور یہ دوسری طرف الیکشن کمیشن کو یہ بھی جواب دینا ہے کہ اگر آپ ہمیں نوٹس جاری کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کی تقرری ہم نے کرنی ہے اپوزیشن کا کہنا ہے کہ یہ بڑی زیادتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ہی اچھا فیصلہ ہے اور الیکشن کمیشن کے میمبران کی تقرری کے لیے آزم سواتی اور فواد چودری کو شامل کرنا اس پینل میں یہ اب بڑا معاملہ دلچسپ ہو گیا ہے پرسوں پیشی ہے ان دونوں کی اور دو نوٹس شوکاز جاری کیے گئے ہیں آزم سواتی کو اور ایک شوکاز جاری کیا گیا ہے فواد چودری کو اب دیکھنا یہ ہے کہ پرسوں کیا جواب وہ تسلیم کرتے ہیں جواب پر آرگومنٹس کا ٹائم دیتے ہیں یا ڈائریکٹ فردہ جرم آئیت کرتے ہیں کل اور پرسوں کا دن الیکشن کمیشن اور جو دوسری طرف وفا کی وزرہ ہے ان کے درمیان جو میچ ہے اس کے حوالے سے بہت اہم ہے آج جہانگیر ترین نے اپنے علاقہ کے جو پاکستان تحریک انصاف کے قائدین اور کارکنہ نے ان کے ساتھ ایک اہم ملاقات کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے یہ سینئر رہنما ہیں آئندہ انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کا اعلان کیا ہے ان کے گروپ نے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اگلے الیکشن میں عوامی خدمت جاری رکھیں گے پارٹی رہنما اور کارکنان سے گفتگو کرتے ہوئے جہانگیر ترین نے کہا کہ کارکنان کے مسائل حل کرنا اور ان کا دفاع کرنا چاہتے ہیں ہم وزیراعظم عمران خان کا حصہ ہیں ہم پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں ہم پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ہی الیکشن لڑیں گے اور الیکشن کی تیاریاں انہوں نے کہا ہے کہ آج سے ہم نے پریکٹیکلی شروع کر دی ہیں اب اگلے الیکشن کے لیے کارکنان بھی تیار ہو جائیں اور قائدین بھی تیار ہو جائیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ورکرز اور سپورٹرز کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہماری اول ترجیح ہے آپ جانتے ہیں جانگیر ترین کے حوالے سے ہماری اپوزیشن نے زرداری مافیا نے بھی اور جو شریف مافیا ہے دونوں نے ہر حال میں جانگیر ترین کو حاصل کرنے کے لیے اپنا پوری کوشش کی اپنا پورا زور لگایا ان کو یہ لگتا تھا کہ جو جانگیر ترین ہے اگر وہ آج ہے تو ہمارے مسائل بڑے حل ہو جائیں گے اور جنوبی پنجاب ہمارا کور ہو جائے گا اور پاکستان ویپس پارٹی نے تو بہت زیادہ انہوں نے پیر پگاڑا کے ذریعے بھی کوشش کی بلاول زرداری نے خود بھی رابطہ کیا ان کو یہ پتہ ہے کہ ہمارا پورا جنوبی پنجاب کور ہو جائے گا اور تو پنجاب میں ہمیں سیٹ ملنی کوئی نہیں پاکستان ویپس پارٹی کو جنوبی پنجاب میں ہمیں دس سے پندرہ سیٹیں مل جائیں گی جانگیر ترین کی وجہ سے اس وجہ سے وہ جانگیر ترین کو ساتھ رکھنا چاہتے تھے لیکن جانگیر ترین اب اتنا بھی پاگل نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کے ہاتھ کا کھلونہ بنے اور اس کے معاملات تھے ان معاملات پر اب کافی حد تک جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اختلافات تھے ان کے بہتر ہو گئے ہیں سیٹلمنٹ ہو گئی ہے اور جو ایک کمیٹی بنی تھی اس کمیٹی میں جو بریسٹر لی زفر صاحب ہیں انہوں نے بھی وزیراعظم امران خان کو جو رپورٹ دی تھی اس میں کہا تھا کہ ان کے خلاف جو سیریس الیگیشنز نہیں ہیں کچھ چیزیں ہیں جو ریکارڈ کی درستگی ہو سکتی ہے اور اس وجہ سے اتنا بڑا الیگیشن نہیں ہے ان کے خلاف منی لانڈرن کا کہ جس کی بنیاد پر ان کے خلاف کیسز کو آگے چلایا جائے اور یہی وجہ ہے کہ پھر انہوں نے اپنی زمانتیں واپس لے لی تھی اور وہ معاملہ وہاں وائنڈ اپ ہو گیا تھا انویسٹیگیشن جاری ہے لیکن ان کے حد تک معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تھا دوسری طرف ایک ایم پی اے ہیں اور یہ خانے وال سے ایم پی اے تھے پاکستان مسلم لی قنون کے نشاط ڈہا نشاط ڈہا کی ڈیتھ ہوئی اور اب زمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے اور وہاں زمنی الیکشن میں یہ پی پی دو سو چھے ہے اس کا امیدوار جو کہ نشاط ڈہا کی بیوہ ہے اس نے پاکستان مسلم لی قنون کی وجہ پاکستان تحریک انصاف پر الیکشن لڑنے کا ان کے پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے اب جانتے ہیں کہ نشاط ڈہا ان لوگوں میں سے تھے جو پاکستان مسلم لی قنون کی ہی انہوں نے ریزائن نہیں کیا تھا پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لی قنون نے ان کو شوکاز بھی جاری نہیں کیا تھا جب ان کی ڈیتھ ہوئی اس وقت وہ پاکستان مسلم لی قنون کا حصہ تھے لیکن وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ ملتے رہتے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ضرور تھا لیکن پریکٹیکلی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہو گئے اور وہاں پر کیونکہ زمنی الیکشن آناؤنس ہو گئے تھے تو زمنی الیکشن آناؤنس ہونے کے بعد جو وزیراعلہ پنجاب ہیں انہوں نے آج ملاقات کی ہے سرکٹ ہاؤس خانے وال میں نورین نشاہت ڈاہا جو کہ بیوہ ہیں نشاہت ڈاہا کی اور ان کو پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ دی ہے اب مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر جیتنے والا نشاہت ڈاہا اس کے مرنے کے بعد زمنی الیکشن میں اسی کی بیوہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ ہولڈر بن کر الیکشن لڑنے جا رہی ہے اور دیفنڈلی پی پی دو سو چھے اب یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا حلقہ تھا اب پاکستان تحریک انصاف کا یہ حلقہ ہو گیا سینیٹر آن عباس اس کا یہ کہنا ہے کہ آج ملاقات ہوئی اور اس میں نشاہت ڈاہا کے جو قریبی ساتھی تھے جو پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ تھے وہ بھی آج نورین نشاہت ڈاہا کے ساتھ تھے پاکستان تحریک انصاف اور نورین نشاہت ڈاہا نے یہ کہا کہ اگر میرے علاوہ جو سینئر لوگ بیٹھے ہیں جو قائدین ہیں اگر یہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں کہ ان کو ٹکٹ دی جائے اور میں قربانی دینے کو تیار ہوں لیکن سب لوگوں نے ایک تو نہ صرف پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنے کا اعلان کیا سرکٹ ہوس خانے وال میں بلکہ نورین نشاہت ڈاہا نے پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ حاصل کر لی ہے سینٹر آن آباز کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان کو ٹکٹ دی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ نشاہت ڈاہا ایک بڑے سیاسی قد کارٹ کے آدمی تھے ان کی جو بیوہ ہے وہ بھی ایک بڑی سیاستدان ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے وہ الیکشن لڑیں اور وہ الیکشن جیتیں اور سولہ دسمبر کو یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے پی پی دو سو چھے کا زمنی الیکشن اس میں پاکستان تحریک انصاف نے ایچ ٹکٹ دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل ہو جائے گا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کیونکہ دوسرا جو گروپ تھا جو نشاہت ڈاہا کے مقابلے میں ہارا تھا وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا تھا تو پاکستان مسلم لیگ نون کا وہاں اس لیول کا کوئی نہیں ہے کہ جو نورین نشاہت ڈاہا کو الیکشن ہروائے گا تو یہ پرمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی سیٹ بن گئی ہے آپ دیکھتے ہیں سولہ دسمبر کو جو الیکشن ہوگا اس میں پاکستان تحریک انصاف کیسے کامیابی حاصل کرتی ہے جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات